جنات بھی ان کے پاس ہیں جو کہ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ ان فیوچر کیا ہونے والا ہے پچھلے دنوں میرے اوپر بہت سی کالی کالی چیزیں آ رہی تھی مجھے اپنے گھر میں اکی بڑی بڑی بلیاں چوئے سب نظر آ رہے تھے میں نے اپنے ان سے پوچھا جو میرے بہت اچھے بھائی بنے ہوئے سعودیہ میں کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا بشرا بی بی نے تمہاری اوپر جنات بھیجے ہوئے ہیں پچھلے دسمبر سے ایک پریڈکشن کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی پاکستان آئیں گے تو آنے کے بعد دس سے بارہ دنوں کی اندر ان کا انتقال ہو جائے گا کہ اگر وہ آئے پاکستان تو بدن ٹین ٹو فیفٹین ڈیز ان کی وفات ہو جائے گی خان صاحب بھی اس وقت جیل میں ہے آپ کی پریڈکشن کے حساب سے خان صاحب سپٹیمبر تک جیل سے باہر آ جائیں گے یہ تمام چیزیں ریورسل میں چلی جائیں گی خان صاحب کو رہائی نہیں ملتی تو پھر دن آپ کی کیا پریڈکشن ہوگی لیکن خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ہر جگہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے ان حکومتوں کے کیر ٹیکر کے خلاف آنے والے جو الیکشن ہیں کب ایکسپیکٹڈ ہیں اکٹوبر نہیں تو سپٹیمبر میں انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے السلام علیکم جی دستک ٹی وی کے ساتھ میرا نام حفظہ طاہر ہے میرے ساتھ اس وقت لالا رکھ صاحبہ موجود ہیں جو کہ کسی بھی تعرف کی محتاج نہیں ہیں سائیکیک ریڈر ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پامسٹ ہیں اور پیشنگوئی کرتی ہیں جنات بھی ان کے پاس ہیں جو کہ ان کو بتاتے رہتے ہیں کہ ان فیوچر کیا ہونے والا ہے کیا نہیں ہونے والا پچھلے دسمبر سے یہ ایک پریڈکشن کر رہی ہے کہ نواز شریف صاحب جب بھی پاکستان آئیں گے تو آنے کے بعد دس سے بارہ دنوں کی اندر ان کا انتقال ہو جائے گا آیا اس بات میں کتنی حقیقت ہے کتنی نہیں ہے اور آنے والا پاکستان کا جو فیوچر ہے وہ کس طرح دیکھتی ہیں آئیے ذرا ان سے بات کرتے ہیں السلام علیکم وآلیکم السلام اچھا پہلے یہ بتا دوں میرے جنات کوئی کام نہیں کرتے سوائی مجھے میرے ساتھ شرارت کرنے کے میری چیزیں چھپا دیتے ہیں اور میں ڈونٹی رہتی ہوں جنات کس کام کی ہے کہ وہ آپ کی چیزیں چھپا دیتے ہیں وہ ایسی دوست بن گئے ہیں مجھے وہ چلہ کاٹ کے پکڑتے ہیں وہ چیز نہیں ہے وہ الگ ہوتی ہے ان سے کام لیا جاتا ہے یہ فرینڈز ہے تمہیں فرینڈ ہے تم اس کے کہو گی کہ گھر میں جھاڑو پوچا لگائے کبھی بھی نہیں تمہیں گھر میں جو میڈ ہے وہ آ کے جھاڑو پوچا لگاتی ہے اسی طرح جو موکلات پکڑے جاتے ہیں جو چلے کاٹ کے اتنا محنت سے ان سے کام لیا جاتا ہے جو دوست ہوتے ہیں ان سے کام نہیں لیا جاتا کیا بات ہے انسانوں سے زیادہ جنوں پہ اعتبار ہے آپ کا مجھے یہ بتائیں آپ نے ایک پریڈکشن کی ہے بڑی سخت سی پریڈکشن ہے کسی کے موت کے حوالے سے آپ نے پریڈکشن کی ہے آپ نے کہایا جی نواز شریف صاحب جب پاکستان آئیں گے تو آنے کے بعد دس سے بارہ دنوں کے اندر ان کی ڈیتھ ہو جائے گی آیا آیا اس پریڈکشن میں کتنی سچائی ہے دیکھیں یہ پریڈکشن میں یعنی فرس ٹیم دسیمبر میں کی تھی جب مجھے کسی نے کہا کہ جی وہ آنے والے ہیں میں نے کہا وہ نہیں آئیں گے ٹھیک ہے and i still hold to my words کیونکہ میں اپنے الفاظ بدلتی نہیں ہم پتھان ہے نا ہم ایک ہی لفظ کے طرح چلتے ہیں میری عمر پچیس سال ہے میں پچیس سال سے یہی کہہ رہی ہوں میری عمر پچیس سال ہے دیکھو پتھان کی ایک زبان ہوتی ہے نا اب still آپ پچیس سال کی ابھی بھی میں پچیس سال کی ہوں تھی خراب ہے نا دیکھیں وہ اتنے بیماری میں گئے یہاں سے اتنے ارجنٹ گئے آئی سی یو میں رہے اور ان کا کہا گیا کہ جی بالکل مرنے والے ہیں تو جب ایک شخص میں نے زندگی میں یہ دیکھا ہے experience کیا ہے اور یہ مجھے الہامات بھی آئے ہیں اور یہ مجھے پتا بھی ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ میں نے کبھی یہ بہانہ نہیں بنایا چھٹی کرنے کا کہ میرے بچہ بیمار ہے یہ ڈر کے کہ اگر میں یہ بہانہ بناوں گی تو میرا بچہ بیمار ہو جائے گا یہ یقین آپ کو اپنی زبان پہ ہونا چاہیے کہ آپ کسی سے اگر خدا نہ خواستہ کوئی جھوٹ بولتے ہیں تو اس جھوٹ میں اٹی پرسنٹ سچائی ہو آج میں نہیں آسکتی میری طبیعت خراب ہے ٹھیک ہے آپ کو کہیں جانا ہے کام ہے ضروری ہے آپ بچے کو سکول میں آپ نے جا کے پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اٹینڈ کرنی ہے شاید اس پہ آپ کو چھٹی نہ ملے تو آپ یہ کہہ سکتے کہ یہ میری طبیعت خراب ہے وہ تو میری ہو جائے تو کوئی بات نہیں لیکن اگر آپ کا بچہ بیمار نعوذر اللہ پڑے گیا تو خدا نہ خواستہ تو آپ کتنا گھبرائیں گے اس لیے یہ جب اتنا بڑا جھوٹ بول کے اس ملک سے فرار ہوئے جیل سے نکلے وہ بچارہ خان جیل میں پڑھا ہوا ہے تو وہ بھی کہہ دے کل کو کہ جی میں اس کے بھی اتنے ٹیس خراب آئے ہیں اس کو بھی بہت بیماریاں ہو گئی ہیں جو جیل جاتا ہے اس کو بیماریاں ہو گئی ہیں آپ کو لگتا ہے کہ جس طرح نواشو صاحب بہانہ بنا کے ملک سے باہر گئے اور ابھی تک واپس نہیں آئے یا ان کے واپس آنے کی کوئی امید نہیں ہے خانسہ بھی اس وقت جیل میں ہے آیا کہ خانسہ بھی ایسا کوئی بہانہ لگا کے ملک سے فرار ہونے کی کوشش کریں گے یا الیکشن ہونے تک کا انتظار کریں گے دیکھیں اگر خان انہی کی طرح ہوتا تو پورا پاکستان ان کی پیچھے دیوانہ نہ ہوا تھا اور ایکسپیٹس او مائی گاڈ ساری دنیا سے مجھے آج مجھے فون آیا بس صرف اتنا بتا دے کب آ رہے ہیں میں نے کہا جی بس انشاءاللہ انشاءاللہ اٹھائیس پچیس سے لے کے اٹھائیس تک آج پچیس ہو گئی مل جائے گی انشاءاللہ انشاءاللہ دیکھئے گا نہیں تو فرس ویک آف سپٹیمبر تو ڈیفینٹ ہے مطلب آپ کی پریڈکشن کے حساب سے خاصہ آپ سپٹیمبر تک جیل سے باہر آ جائیں گے نہ صرف باہر آئیں گے ان کی اوپر جتنے یہ جھوٹے کیسز بنائے ہوئے ہیں نہ اہل قرار دیا ہوئے یہ تمام چیزیں ریورسل میں چلی جائیں گی ٹھیک ہے اور آپ دیکھیں گی کہ ایک ایسا پلٹا کھائے گی کیونکہ میریکلز بھی ہوتے ہیں آخر اتنے بہت لوگوں کے ساتھ دنیا میں میریکلز ہوئے ہیں مطلب کس نے سوچا تھا نرندر مودی جو ہے وہ انڈیا کا پرائیم منسٹر بنے گا کسی نے سوچا تھا اسی طرح خان کے بارے میں جو بھی اس پر نیگٹیو باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری ریورس ہو جائے گی اور سارے اس کے پیچھے اور اس کے ساتھ اور اگر ان کے ساتھ آپ کی یہ پریڈکشن غلط ثابت ہوتی ہے اور خان صاحب کو رہائی نہیں ملتی تو پھر دن آپ کی کیا پریڈکشن ہوگی یا کیا آگے آنے والا فیوچرز دیکھ رہی ہیں بہت برا بہت برا سچی بتاؤں برا ہے نا سنس کی سنس میں کہہ اتنا خوف آ رہا ہے دیکھیں سیول وار خانہ جنگی مارشل لونی آئے گا اوکہ وہ منع کیا ہوئے امریکہ نے کہا نہیں آنا مارشل لونی آئے گا لیکن خانہ جنگی شروع ہو جائے گی ہر جگہ لوگ کھڑے ہو جائیں گے ان حکومتوں کے کیر ٹیکر کے خلاف اور کیر ٹیکر بچاروں نے کیا وہ کہیں گے ہم نے کیا کیا ہم تو ابھی آئے ہیں ہم نے تو بتا ہی نہیں ابھی کیا ہوا ہم تو جانتے ہی نہیں وہ اپنی جان بچا رہے ہوں گے اور لوگ کس کو پکڑیں گے تو لوگ پھر ان کے پیچھے جائیں گے جنہوں نے تیس سال میں پچھلے باری باریاں لگائی تھی اس میں بھی کچھ بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے ہسٹری پڑی ہو تو آپ نے بریٹش ریولوشن پڑی ہوگی فرنچ ریولوشن پڑی ہے انڈسٹری ریولوشن پڑی ہے امریکہ میں سیرو گیٹس کا پڑھائے کالوں کو جو لیبریشن ملی تھی ابراہیم لنکن نے دی تھی ترکیوں کو جب عطا ترک نے کیا تھا کہ جی نون سیکلر کنٹری ہے نیلسن منڈیلا ہے اتنی اگزامپلز ہیں ہمارے پاس دنیا میں کہ کیسے کیسے لیڈرز کیسے کیسی چیزیں کر جاتے ہیں تو ہمارے خان بھی انشاءاللہ ایک ایسی ہی لیڈر ثابت ہوں گے جو پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے اور اگر ہم عوام نے ان کا ساتھ نہ دیا اس وقت ہم چپ کر کے بیٹھے رہے تو ہم سب کے لیے بہت برا ہوگا آپ کو کیا لگتا ہے کہ آنے والے جو الیکشن ہیں کب ایکسپیکٹڈ ہیں مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آکٹوبر نہیں تو سپٹیمبر میں انشاءاللہ ضرور ہو جائیں گے کمنگ سپٹیمبر میں انشاءاللہ انشاءاللہ مطلب آپ کیا رہی ہیں نیکسٹ منت میں الیکشن ایکسپیکٹڈ ہیں دیکھیں بعض دفعہ ابھی ریسنٹلی میں نے یہ میں نے یہ کہا کہ خان انکلوڈڈ ہوگا گورمنٹ میں اب آئے ہیں میں فالے آئے ہیں شہباز شریف نے انہوں سے میٹنگ کی سارے بیٹھے یہ ہوا وہ آسائن ہوا انہوں نے کہا جب تک پی ٹی آئے شامل نہیں ہوتی اس الیکشنز کے اندر تو ہم آپ کو لون نہیں دیں گے انہوں نے وہاں سے خان کو ویڈیو کال پہ بات کی اور کہا گیو اس آشورنس کیوں کیوں اگر وہ اتنا اہم نہ ہوتا ایک آدمی کے پیچھے انہوں نے کتے لگا دی سارے کے سارے مطلب اس کا نام لینے کی پابندی اس کی سپیچ پہ پابندی اس کی تصویروں پہ پابندی اس کے پوسٹرز پہ پابندی اتنا کیوں ڈر رہے ہیں کوئی تو خاصیت ہے نا کوئی مجھ سے اگر ڈر رہا ہے تو جیسے فرہان ہے ایک ہمارا بڑا اچھا وہ یوٹیوبر ہے لیکن مجھ سے بڑا ڈرتا ہے کیونکہ میں ایک بڑی کھڑی کھڑی باتیں کرتی ہوں کیونکہ میں اللہ کے سوا کسی سے ڈرتی نہیں ہوں میں آپ کو موپے سچ بولوں گی تو آپ مجھ سے ڈریں گی آپ خان صاحب کی بہت زیادہ سپورٹ کرتی بھی مجھے آج نظر آ رہی ہیں اللہ نہ کریں فیوچر آپ کو بھی جیل ہو جائے پھر کیا کریں گی آپ ارے میں شہید ہونے کو تیار ہوں ان کے لیے قسم سے میں تو مجھے ابھی نکالیں باہر لائیں اور گولی مار دیں میں ان کے نام پہ گولی کھانے کو تیار ہوں اگر میرے ملک کیلئے بھلائی ہے تو کیونکہ میں پاکستان کے لیے چاہ رہی ہوں میں خان سے ذاتی میرا کوئی تعلق نہیں ہے ٹھیک ہے میں نے کبھی ان سے بات بھی نہیں کیا ویسے لازٹ ٹائم میں نے جب آپ کا انٹرویو کیا تھا تو آپ نے یہ کہا تھا جب بشرا بی بی کے ساتھ ان کی شادی ہو تو آپ نے یہ کہا تھا ریکارڈ بھی موجود ہے کہ اگر خان صاحب مجھے آفر کریں تو میں ان کے ساتھ شادی کے لیے تیار ہوں آج آپ کہہ رہی ہیں کہ میرا ان سے کوئی ذاتی تعلق نہیں ہے اس بات پہ آئے تھا آپ نے شادی کی آفر تک کی تھی میں نے یہ کہہ دیا کہ شادی اگر وہ کہے تو میں کر لوں گی تو اس کا یہ مطب تھوڑی میرے اور ان کے کوئی تعلق آتے ہیں مطلب آپ بنانا چاہ رہی تمہارے اس انٹرویو کی وجہ سے سارا کچھ میرے ساتھ ہو رہا ہے جو ہو رہا ہے پچھلے دنوں میرے اوپر بہت سی کالی کالی چیزیں آ رہی تھی مجھے اپنے گھر میں ایک بڑی بڑی بلیاں چوئے سب نظر آ رہے تھے میں نے اپنے ان سے پوچھا جو میرے بہت اچھے بھائی بنے ہوئے سعودیہ میں کہ یہ کیا ہے انہوں نے کہا بشرا بی بی نے تمہاری اوپر جنات بھیجے ہوئے ہیں معقلات بھیجے ہوئے ہیں تمہارے اوپر کالا جادو بشرا بی بی کس طرح سے جادو کر سکتی ہیں یہ بات تھا میں سمجھ میں نہیں آئی آپ کی یہ آپ کیسے کہہ سکتی ہیں انہوں نے مجھے کہا میں نہیں کہہ رہی انہوں نے مجھے بتا رہا بڑی بات کر رہی ہیں آپ بڑی نہیں کر رہی بھائی کوئی تھرڈ پارٹی نے کہا مجھے کہ کسی نے آپ پہ کیا ہے اور وہ بشرا بھی اگر آپ کو بتا دو نہیں لگیا تھا آپ خان صاحب کے چکر میں میں نہیں ہوں ہاتھ تم بنا گے راؤ گی ہمارا چکر بھائی کوئی چکر نہیں ہے ہمارا ہمارا نہیں 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 میں نے لاسٹ یہاں میرا انٹرویو تھا جس میں میں نے کہتا ہوں پچیس سال کی اور میں شادی کرنا چاہتی تو میں نے مونس سال کی ہے مونس الہی ستر کے ہے مونس الہی اور اس کا نام لیا تھا کیا نام ہے ظلفی بخاری کا مجھے نا بڑی عمر کے لوگ نہیں پسند بڑے نہیں پسند اچھا اٹس اپ آٹ او ف جوگ اگر ہم واپس آتے ہیں تو مجھے یہ بتائیں آنے والی گورنمنٹ آپ خان صاحب کی دیکھ رہے ہیں یا پھر کوئی اوپنینٹ پارٹی آتی بھی نظر آ رہی ہے دیکھیں اس وقت بہت زیادہ جو ہے نا مجھے گری این بلیک کلاوڈز نظر آ رہے ہیں حالات بہت برائی کی طرف اگلا مہینہ پاکستان کی ہسٹری میں دو گیاد رکھیں گے سپٹیمبر کا مہینہ بہت ہمارے لیے بھیانک مہینہ ہے اگر ہم اس میں ایزر عوام صحیح فیصلہ نہیں کرتے لیڈروں کو چھوڑتے ہیں عوام صحیح فیصلہ نہیں کرتی صحیح وقت پہ باہر نہیں آتی تو پاکستان کے لیے بہت برا ہوگا اس لیے میں سب سے ریکویسٹ کروں گی کہ جس جس میں تھوڑی بھی عقل ہے سمجھ ہے بوجھ ہے اور یوٹیوب دیکھتے ہیں پلیز الیکشنز میں نکلیں اور پورا پورا ساتھ دیں ووٹ استعمال کریں مجھے یہ بتائیں بلاول بھوٹو زرداری کی حکومت آتی بھی نظر آ رہی ہے کیا وہ خان کے مقابلے میں ایسا نہیں ہو سکتا دیکھیں ہمارے یہاں ملک میں ایک خاتون اوہ سوری بھائی اوہ سوری باجی باجی سوری ایک کنفیوزن ہے خواتینوں حضرات تھوڑی سی کنفیوزن ہے کیا کہیں گے ہم مجھے نہیں خود نہیں سمجھا رہا میں مجھے دیکھیں بے نظر بھوٹو کو شادی کرنی پڑی کیونکہ کوئی لڑکی عورت غیر شادی شدہ حکومت نہیں کر سکتی تو بلاول باجی کو یا تو شادی کرنی پڑے گی کسی لڑکی کے ساتھ یا لڑکے کے ساتھ اب یہ اس کی چوئس ہے آپ کیا کہتے ہیں پھر پسند تو اس کو لڑکے ہیں مگر مجبوری میں شادی لڑکیوں سے لڑکی سے ہی کرنی پڑے گی کیونکہ وہ جو انہوں نے اوپن کیا تھا سیم سیکس میریج وہ لوگ انہوں نے چینج کر دیا ہے کیونکہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا تو اس کو مجبوری لڑکی سے ہی کرنی پڑے گی شادی کے بعد وہ پاکستان کے پرائم منیسٹر بن سکتے ہیں ابھی آپ نے کہا آپ مجھ سے کیا کھلوانا چاہ رہی ہے ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ ساتھ میں کہتی ہوں ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا نہیں تو ہمارے ملک کے لئے کوئی زیادہ اچھا نہیں ہوگا اچھا آخر میں جاتے جاتے پاکستان کے حوالے سے یہ آنے والے جو فیوچر ہے اس کے حوالے سے کوئی ایسی پریڈکشن کر دیں جس کے بارے میں آپ کو علم ہے لیکن ہم لوگ نہیں جانتے جی پاکستان بہت ہی خوبصورت اور بہت بتہاشا ذرائع سے بھرپور ملک ہے جس میں کہ ہر چیز ہے نباتات ہے مادنیات ہیں گیس ہے تیل ہے سونا ہے کانے ہیں ہرے کھیت ہیں صرف ہمیں ایک اچھا لیڈر چاہیے جو ہمیں صحیح راستے پہ لے جائے بہت پیارا کلپ میں نے آج دیکھا وہ لڑکا ایک آتا ہے میں نے شروع سے اتنا غور سے نہیں دیکھا وہ کہتا ہے کہ یہ خراب ہو گیا ہے یہ تو حکومت چل ہی نہیں رہی پاکستان میں ہم نے پریزیڈنشل فارم دیکھ لی پرائی منسٹر فارم دیکھ لی یہ دیکھ لی وہ دیکھ لی مارچالاو دیکھ لیا انڈیا میں چل جاتی ہے انہوں نے کہا کبھی آپ نے دیانتدار حکومت حکومت کرنے کی کوشش کی ایمانداری کی حکومت کرنے کی کوشش کی جس دن ہمارے حکمران ایماندار اور دیانتدار بن جائیں گے یہ ملک آپ دیکھیں گے کہ ورلڈ کا ایک بیسٹ کنٹریز ہو جائے گا اس کے اندر انہوں نے ایک میسیج بھی دے دیا ایک پریڈکشن بھی دے دی اور بتا بھی دیا کہ اگر دیانتدار حکومت آ جائے گی اور دیکھنے والوں کو پتا یہ ہے کیا بات ہو رہی اور کیا نہیں ہو رہی تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو ہمارے ساتھ موجود تھی لالا رکھ ہم لوگوں نے بڑے لائٹر وے میں ایک انٹریو کیا جس کے اندر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میری عمر کیا اور خان صاحب کی عمر کیا اور ان فیوچر کیا یہ چاہ رہی ہیں پاکستان کے فیوچر کے بارے میں ایک بڑی پریڈکشن کر دی کہ آنے والا جو سپٹمبر ہے یہ دیکھ رہی ہیں کہ سپٹمبر میں الیکشن ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور عوام کو جو ہے وہ ساتھ کھڑے رہنا پڑے گا خان صاحب کے تب ہی جا کے پاکستان کے حالات بہتر سے بہترین کی طرف جائیں گے مجھے دیجئے اجازت امید کرتی ہوں آپ کو ہمارا آج کا انٹریویو اچھا لگا ہوگا کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا اللہ حافظ